اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز اس دفعہ عید پہ آپ کے لیے ایسا توفہ لائے ہوں کہ آپ یاد کریں گے کہ واقعی کسی نے ملک کی خدمت کی تھی آج سے پہلے کوئی بندہ ایسا کام پاکستان میں کام از کم نہیں کر پایا صورتحال یہ ہے کہ میں مزاشتہ ایک ڈیڑھ سال سے زیتون پہ کام کر رہا ہوں آلیو آئل سیٹ پہ اور وہ بھی وہ والی ورائیٹی جو خود روج اور جنگلی ہے اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اورگینک ہے نہ سپین ہنڈرڈ پرسنٹ اورگینک بنا رہا ہے نہ اٹلی بنا رہا ہے تو ہمارا یہ والا جو آئل ہے جو ہم ایکسیکٹ کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے پالا کیونکہ جنگل میں پلا اس کے اوپر کوئی خاد کسی قسم کا پیسٹی سائیڈ اور دیگر کیمیکل کا استعمال نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گایا اور ہم نے اس میں سے تیل نکال آئے وہ بھی کولڈ پریس سے یعنی ہم نے بھی اس کی پیوریفیکیشن میں کچھ نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو جو کیا ہم نے بس اس کو پیک کیا پیوریفائی جو ہے فیلٹر سے کیا اس کی افادیت جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے لیا اب اس سلسے میں جو میں نے ابھی تک کام کیا ہے تو تقیباً نو سو لوگوں کو روزگار ملا ہے اب اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے یعنی اب ہمارا جو آلیو آئل ہے وہ امریکہ تک پہنچ گیا آلدو کے آج سے ایک سال پہلے یہ بہت چھوٹے لیول پہ اتنا سا ایک دیا جلا تھا اور اب اتنے دیے بڑے بڑے بل کے چراغاں ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اب ہمارے پاس جو ہے جنگلات تو وافر مقدار میں مجود ہیں یہ تقریباً ایک ہزار سال اس کی عمر ہوتی ہے اور ایک درخت پہ چالیس کلو سے لے کے ایک سو بیس کلو تک زیتون لگتی ہے جنگلی زیتون ذرا کم لگتی ہے لیکن پھر بھی کروڑوں درخت مجود ہیں ملک میں یہ کنی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور ہم نے کنی علاقوں میں کام کیا میں نے جو کام کیا وہ کے پی کے میں کام کیا اور شانگلہ اور اس کے اردگرد جو درخت تھے وہاں سے بیجے کٹھا کروایا اب ہمیں مزید بیج کی ضرورت ہے کیونکہ ملک جو ہے وہ ساڑھے چھے ارب ڈالر تقریباً ساڑھے چھے ارب ڈالر کا ایڈبل آئل ایمپورٹ کرتا ہے اور اگر اپنے ملک میں یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تو ہم ایمپورٹ کو روک سکتے ہیں اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ہنگامی پروام بنایا ہے کہ میں عید کے فوراں بعد ان علاقوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شانگلہ کے لوگوں کو میں عیدی دینے جاؤں گا جو میرے لیے کام کر رہے تھے آل دو کہ میں ان کو نکت پیمٹ کر رہا ہوں اس کے باوجود میں جاؤں گا کیونکہ یہ خواتین اور بچے جو ہیں اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو کیا یہ صرف اسی شانگلہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہے نہیں ہمیں تقریباً کوئی تین سے چار ہزار لوگوں کی اس سال ضرورت پڑ نہیں ہے جو بیج اکٹھا کر کے لائے اور آن ڈا ایوریج پندنہ سے بیس کلو ہر بندہ اکٹھا کر کے آرام سے لا سکتا ہے کیونکہ یہ بیج ضائع ہو رہا ہے کسی کو علمی نہیں آئے کہ یہ کتنی مفید چیز تھی اور ضائع کر رہے تھے اور صدیوں سے ضائع ہو رہا تھا یہ کام تو میں نے دو سال سے شروع کیا اور اب اس کا فروٹ آنا شروع ہوا ہے اب میرے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آئل کی کھل کی تو کیوں نہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو روزگار دوں اور خاص اور پھر بچوں اور خواتین کو دوں اب جن علاقوں سے میں یہ کلیکٹ کر رہا ہوں وہاں پہ کوئی انڈسٹری ہی نہیں تھی اور ان لوگوں کے لئے دو سو روپے بھی بڑی غنیمت تھی کہ ان کو کوئی دے دے اور کوئی کام وہ کر لیں کیونکہ نہ انڈسٹری نہ کوئی خاطرخہ ایگری کلچر سیاحت کا ویسے بیڑا گھرک ہو چکا ہے تو اس لیے وہ لوگ قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے تو اب لوگ خوشحال ہونا شروع ہو گئے ہیں آل دو کہ میں نے کہ بہت بڑے لیول پر ابھی تک نہیں کر پایا صرف نو سو لوگوں لیکن ایک انڈویجویل کے لیے ایک فرد واحد کے لیے نو سو لوگوں کو روزگار دینا وہ بھی بغیر کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کے یا کسی مخیر حضرات کی سپورٹ کے بغیر کرنا ہے یہ بہت بڑی پروگرس ہوتا ہے اب باقی لوگ جو ہیں ان علاقوں میں جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں یہاں کے لوگوں سے مجھے ہیلپ چاہیے کہ وہ بھی یہ کام کریں اور اپنا بیج اکٹھا کر کے مجھے سیل کر دیں میرے وہاں پہ ڈیلر بیٹھے ہوں گے جو ان سے نکت پیمت پہ یہ بیج خرید لیں گے اب کون کون سے علاقے ہیں سرگودہ کے پاس یا خوشاب کے پاس یوں کہہ لیں کہ سون ویلی وہاں پہ یہ وافر مقدار میں درخت مجود ہیں اس کے علاوہ ایپتاباد مانصرہ ہویلیاں یہاں پہ کافی تداد میں درخت مجود ہیں جنگلات مجود ہیں بیج صرف اکٹھا کرنا ہے بیج اکٹھا کر کے دھوپ لگوانی ہے دھوپ اللہ تعالی نے مفت دی ہوئی ہے اور خوش کر کے مجھے پہنچانا ہے اب یہ جو بیج ہے اس کی ہم اسی وقت تول کے تو پیمٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کے علاقے جیسے لورا لائی زوب خاص طور پر ان علاقوں میں بھی بیج وافر مقدار میں مجود ہے اس کے جنگلات مجود ہیں یہ اس کی لکڑی بھی بڑی سخت ہوتی ہے اور نہ ٹوٹنے والی لکڑی ہوتی ہے لیکن میں لکڑی پہ توجہ نہیں دے رہا کیونکہ لکڑی اس صورت میں پھر درخت ضائع کر دیتے ہیں لوگ لکڑی دینے کے لیے تو اب جب کہ یہ اتنا مفید درخت ثابت ہو چکا ہے تو آپ لوگ کیا اپنے علاقے سے ہمیں بیج ہی نہیں دے سکتے اگر بلوچستان کے لوگ یہ کہیں کہ جی ہم یہ نہیں کام کر سکتے تو پھر بھئی آپ کونسا کام کر سکتے ہیں پھر آپ کے حالات تو نہیں بت لیں گے آپ ہی انہی درختوں کو ایک تو فردر کلٹیویٹ کروائیں کیونکہ ایک درخت آپ کو تقریباً پانچ سے چھ ہزار روپے کا فروت دیتا ہے ایک سال میں اور آپ اگر سینکڑوں درخت لگا لیتے ہیں تو آپ کی روٹی روزی صرف اسی سے پوری ہو سکتی ہے اب یہ کشمیر کے علاقے میں کافی مجود ہے جو ازاد کشمیر ہے جو انڈیا کے پاس چلا گیا وہ تو پتہ نہیں ادھر کیا صورتحال ہے لیکن جو پاکستانی کشمیر ہے جس کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں اس میں اس کے وافر جنگلات موجود ہیں وہ لوگ بھی اس میں کر سکتے ہیں نیلم ویلی میں مظافر آباد کے دقیقے تو ان علاقوں میں یہ درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو جنوبی وزرستان میں اس کی درخت کی بوتاعت ہے تو ایک تو اس درخت کو ضائع مت کریں اور اس کے بیج کو ویسے ہی پھیلا دیں تاکہ عام طور پہ اس کا جو درخت ہے یہ مائنس ٹو ڈگری میں بھی سروائیو کرتا ہے اور اپ ٹو تھرٹی ڈگری تک یہ سروائیو کرتا ہے لیکن بہترین پروڈکشن جو ہے مائنس ٹو سے ٹین ڈگری سینٹی گریڈ والے علاقوں میں آتی ہے تو اتنا مفید درخت جو ہے اب اس کی ہم نے افادیت سے لوگوں کو نوازنا ہے تو آج آپ لوگ میجے اس نمبر پہ جو کہ میں نے اوپر دیا ہوا ہے 03004009799 پہ آپ رابطہ کریں اور اپنے علاقے کی ڈیلر بن جائیں وہاں کے غریب لوگوں کو روزگار دیں اور پیمٹ نکد کریں گے ہم آپ وہ اکٹھا کر کے جیسے ہی ایک ٹرک بن جائے تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں ہم آپ کو نکد پیمٹ دے کے تو وہ ٹرک اٹھا لیتے ہیں کوئی ادھار نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کی محنت پسینہ خوش کونے سے پہلے آپ کو مل چکی ہوگی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں بغیر سمائے کے کوئی کاروبار بتائیں تو بھئی یہ بغیر سمائے گا اس میں ہزاروں جوبز موجود ہیں لیکن لوگ گھر بیٹھ کے بستر والے جو لوگ ہیں جو بستر میں لیٹ کے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جوبز نہیں ہیں مینٹی لوگوں کے لیے میں کیوں بچے اور خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ بچے جلدی تھکتے نہیں ہیں خاص اور پہاڑی علاقوں کے اور یہ پہاڑی علاقوں کا فروڈ ہے تو وہ خواتین جو کئی کلومیٹر دور سے پانی بھر کے پہاڑوں پہ لاری ہوتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے تو وہ یہ کام پسات کرنے تو اپنی روٹی روزی کا بندبست کر سکتی ہیں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں اسی طریقے سے بچے تو دس دس پیدا کر لیتے ہیں تو ان بچوں کو اسی کام پہ چلنے لگا دیں کہ وہ یہ بیج اکٹھا کر کے لیا ہے اور جب اکٹھا کر کے لائیں گے ہر بچہ اگر دس کلو بھی لے آتا ہے تو میرے خیال میں آپ کا پانچ دس ہزار پی پر ڈے بن سکتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور روزگار کیا کیسے دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس میں نا انویسمنٹ کی ضرورت ہے صرف محنت کیا چیز ہے یہ صرف محنت تو اب وہ لوگ جو شکوا کرتے تھے کہ آپ ہمارے علاقے کے لئے کچھ نہیں سوچتے تو ان کے لئے بھی گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنے علاقے سے مجھے زیتون کا بیج اکٹھا کر دیں اس کے علاوہ دوسرے کاروبار تو آتے ہی رہیں گے لیکن یہ ایک ایسی اپرچنٹی ہے جس کو مس مت کیجئے گا اور اس میں آپ کو کوئی بڑی نہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہ کسی اور کی کہ دس پندرہ کلو بیج یا بیس کلو بیج لے کے آنا ہے اور ڈیلر کو لا کے دے دینا ہے آگے ڈیلر ہم تک پہنچائے گا اس کی پیکنگ کر کے صفائی کر کے آپ کو پیسے فوراں مل جانے ہے تو اب تو میرے خیال میں ساری میری قوم جو ہے اس کو راضی ہو جانا چاہیے کہ میں نے آپ کو کیسا کام بتا دیا ہے اور رورل ڈیویلپمنٹ پہ اس سے بڑا کام میرا نہیں خیال کہ میں کر سکتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو یعنی اس میں ہزاروں لوگوں کی انجائش ہے یہ نہیں کہ دو چار پانچ اس میں بیس تیس ہزار چالیس ہزار لوگ پچاس ہزار لوگ بلکہ لاکھ تک بھی آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے درخت جتنے جنگلات موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازہ ہوا ہے تو ایسے صورت میں ہمیں اس چانس کو مجھنے کرنا چاہیے اب مجھے اجازتیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں